اسلام علیکم آپ سب نے مسجد قبا کا نام لازمی سن رکھا ہوگا یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ حجرت کی تھی تو آپ نے قبا کی بستی کے اندر قیام کیا تھا اور یہاں پہ اسلام کی پہلی مسجد قائم ہوئی تھی اور اس جگہ کے اوپر آج بہت عالی شان بہت زبردست قسم کی ایک مسجد ہے جو چیز لوگوں کو نہیں پتا وہ یہ ہے کہ اس مسجد کے اپوزٹ سائٹ کے اوپر ایک باغ ہے اور اس باغ کے اندر ایک کوئن ہے جس کا نام بیرل غدر ہے اس کوئن کی خاص بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے تو اس کوئن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کیا گیا تھا اور اس باغ کی کھجوریں پیش کی گئی تھی اب اس باغ کا کچھ ریاں پبلک کے لئے بھی کھولا ہوا ہے آپ وہاں جائیں تو آپ کو ایک پرانی سی عمارت نظر آئے گی پرانا خواں نظر آئے گا اور اس کے ساتھ ایک طلاب ہے لائک اب کوئن کے اندر تو آپ کو کوئی پانی نظر نہیں آتا لیکن جو ساتھ طلاب ہے اس کے اندر وہ پانی موٹر کے ذریعے نکالتے ہیں اور اس طلاب کے اندر ایک کٹا کرتے ہیں اور بعد میں پورے باغ کے اندر سپلائی کیا جاتا ہے یہ قبہ سے اتنا پاس ہے کہ آپ نے جس ایک روڈ کروس کرنا ہے اور آپ اس باغ کے اندر آسکتے ہیں اور اس کی اتھنٹیسٹی کا ایک سیرہ آپ کو مدینہ میوزیم کے اندر بھی ملے گا جس کی بات میں نے لاسٹ روڈیو کے اندر کی تھی وہاں پہ انہوں نے ان سب جگہوں کے ریکارڈ رکھے ہوئے ہیں جس اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی یا پھر جس کوئن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تھا تو اس جگہوں کے ریکارڈ ہے اور ایک بات یہ نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو باغ ہے اس کے اندر جو خجور کے درخت ہیں یہ اس زمانے کے نہیں ہیں کیونکہ خجور کے درخت کی جو ایج ہوتی ہے وہ ڈیٹھ سو سے دو سو سال ہوتی ہے میں نے ایسا بہت لوگوں سے سنا ہے کہ مدینہ کی مسجد کے اندر ایک درخت تھا جس کی ایج آٹھ سو نو سو سال تھی اور وہ آج سے لائک دو سو تین سو سال پہلے تک تھا لیکن اب نہیں ہے وہاں پہ اب کیونکہ جب مسجد کے ایکسٹینشن ہوئی تو بہت ساری جگہوں کو ختم کر دیا گیا ویسے آپ کو اسی باقی خجوریں یہاں پہ آویلیبل ہوتی ہیں تو نیکس ٹائم جب آپ کوبہ جائیں تو یہاں پہ لازمی جائے گا